بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پیپر میں ایک سوال آتا ہے cross sectional study سے وہ کہتا ہے کہ ایک population میں آپ نے prevalence find کرنی ہے anemia کی تو آپ کون تھی study کریں گے prevalence anemia کی ایک population میں تو آپ cross sectional study کریں گے cross sectional study ہوتی کیا ہے کہ اس میں آپ cross section لیتے ہیں آپ ایک sample لیتے ہیں نا تو آپ نے کیا لکھنا ہے اس کے steps کہتا ہے لکھیں جی پہلا تو آپ نے identification کر لی جی cross sectional very right steps کہیں جی total population let's suppose 20,000 ہے 50,000 ہے ایک لاکھے ایک کروڑ ہے اس population سے آپ sample لیں گے sample ideally تو 10% ہوتا ہے لیکن depend کرتا ہے سنہاری کے اوپر آپ ایک sampling technique use کریں گے most likely probability sampling use کریں گے کہ ساری population کے پاس equal chance ہے study میں participation کا آپ نے probability sampling use کی sample لیا let's suppose آپ نے 100 کا sample لے لیا اس 100 کے sample کو کیوں کہ یہ observational study ہے اس میں intervene نہیں ہوگا تو آپ نے observe کیا کوئی time period تک دیکھا ان کے test کیے hemo global level check کیا who کا criteria جی 11 normal ہے جب جس کا 11 سے کام اس کو anemia ہے اب آپ نے percentage find کی جی آپ نے 100 لیے تھے نا 100 میں جی 25 کو anemia نکلایا ہے ہم نے تو اسی 100 کی بات کرنی ہے اوہو اب 25% کو anemia نہیں ہوگیا کیونکہ آپ نے اسی sample کو assume کرنا ہے اسی sample کے result کو total population پہ apply کر دینا ہے تو یہ cross section study steps کے ہیں جی پہلی پہلا step ہے selection of population دوسرا step ہے selection of sample by using some sampling technique تیسرا step ہے observation چوتھا step ہے معیرمتہ burden یا prevalence پانچمہ step ہے application یہ پانچ step ہے میں repeat کر دیتا ہوں آپ نے study population select کرنی ہے نمبر دو sample select کرنا ہے sampling technique use کرنی ہے نمبر تین آپ نے sample کو observe کرنا ہے نمبر چار آپ نے burden measure کرنا ہے نمبر فائف آپ نے اسی result کو population پہ apply کرنا ہے اب در ہمارے sample میں پچیس پرسنٹ بندوں کا anemia ہے نا اس کا مطلب پچیس پرسنٹ population anemia ہے اب یہ ہوگی دو نمبر اب وہ کہتا جس کے advantage لکھیں advantage کیا جی expensive نہیں ہے cheap ہے time taking نہیں ہے جلدی ہو جاتی ہے feasible ہے اب اس کے دو بڑے drawbacks ہیں remember سب سے پہلا ہے کہ snapshot ہے snapshot کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک class ہو رہی ہے تصویر لے لیے بندہ ہو سکتا فارق بیٹھا ہو یا ایک second کے لیے کہا آپ آئے آپ نے کہا یہ ڈاکٹریہ سے پڑائی نہیں دے اور 59 minutes میں نے پڑایا آپ نے کہا نہیں یہ ہوتا ہے movie ہوتی ہے کہ پورا گھنٹ آپ دیکھیں نا میں گھنٹے میں کسی دن ریسٹ کیا تو ہوتا ہے snapshot ہے دوسرے نمبر 22 cross section study کا سب سے بڑا drawback ہے بائیس error کیسے error میں نے آپ کو بتایا سو بندے تو ٹوٹل لیے دس لاکھ میں سے پچیس کو انیمیاں نکلا اب پچیس پرسن پاپولیشن تو انیمیاں ہو سکتا ہے نہ ہو error آنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ sample size جتنا بڑا لیں گے error آنے کے چانس اتنے کم ہوں گے sample size جتنا چھوٹا ہوگا error آنے کے چانس اتنے زیادہ ہوں گے پانچ آپ نے steps رکھے اپنا identification یاد رکھ لیں تین نمبر آپ کو وہ مل گئے advantage کیا easy ہے cost effective ہے time taking نہیں ہے prevalence معیر کر لیں burden معیر کر لیں یہ فائدہ ہے فائدہ ہے نقصان کیا ہے snap charter بائیس اب آپ کو پانچ نمبر ملیں گے بائیس میجر drawback ہے یاد رکھیں اور یہ steps آپ یہ chart بھی draw کر سکتے ہیں ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں this is step number one population sample step number two observation step number three burden step number four application step number five تو یہ آپ کے آئیں گے cross section study کیا سوال کے آئے گا کہ آپ نے anemia کی prevalence find کرنی ہے اپنی community میں تو آپ کون تھی study کریں گے cross section پھر اگلا سوال آئے گا steps کیا آئیں آپ نے steps بتانے ہیں دیکھیں آپ ایک population سے ہی cross section لیں گے ایک sample لیں گے جیسے anatomy میں آپ cross section لیتے تھے اسی کو آپ نے apply کرنا ہے تو خود common sense کی بات ہے کہ اتنی بڑی population چھوٹا سا sample تو result میں error آئے گی پھر آپ advantage اور disadvantage لکھیں گے تو آپ کو پانچ نمبر مل جائیں گے thank you